اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن شیخ اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات آج ہم باہرستانی اردو کی نظم پورشن سے مسلمی سہر البیان کی چھٹی کڑھی پڑھیں گے اس میں شہزادے کے گائب ہونے کے بعد جو باغ کی صورتحال کا اس کا احطہ کیا گیا ہے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں لبے جو جو اڑنے لگی گرد گرد گلے اشرفی کا ہوا رنگ زرد لبے جو نبی کے کنارے نہر کے کنارے لبے جو جو اڑنے لگی گرد گرد یعنی نبی کا پانی سو گیا اس کا پانی خوشک ہو گیا اور اس سے گرد گبار اٹھنے لگا گلے اشرفی کا ہوا رنگ زرد ایک پھول کا نام ہے گلے اشرفی اشرفی کا پھول وہ پیلا ہوتا ہے شاعر فرماتا ہے کہ ماتم سے اس کا رنگ بھی پیلا ہو گیا لگی آگ لالے کے دل کو تمام دیا خاک میں پھینک اشرت کا جام لالا جو ہوتا ہے اس کے بیچ میں بیچوں بیچ ایک سیاہ رنگ کا دبہ ہوتا ہے اکثر شورا اس دبے کو اس کی اس کا زخم کہتے ہیں ماتم سے اس کو زخم لگ گیا ہے دکھ سے اس کو زخم لگ گیا ہے لگی آگ لالے کے دل کو تمام اور جو لالا ہوتا ہے گلے لالا لالا کا پھول یہ سرخ ہوتا ہے یہاں شاعر کا مطلب ہے کہ لگی آگ لالے کے دل کو تمام کہ جو لالا ہے گلے لالا وہ سرخ ہوتا ہے شاعر نے اس کو آگ سے تہیب دیا کہ اس کا سارا جسم آگ کی طرح جل رہا تھا جس طرح آگ جلتا ہے اسی طرح سرخ ہو گیا ہے دیا خاک میں پھینک اشرت کا جام اور اس نے اشرت خوشی شاد مانی کو زمین پر پھینک دیا ہے اور وہ ماتم سراپا ماتم من گیا ہے پڑا باغ پڑا ماتم اس باغ میں بست سخت ہوئی نقل ماتم تمامی درک باغ میں اس قدر ماتم پڑ گیا شاعر کا مطلب کہ باغ میں اس قدر ماتم پڑ گیا باغ میں اتنا شرید گم دکھ ہو گیا دکھ پڑ گیا گم پڑ گیا کہ خوشی نقل ماتم تمامی درک کہ باغ کے تمام درک باغ میں جو بھی درک تھا وہ درک تا نہیں رہا وہ ایک ماتم کے درک بن گئی وہ ایسے درک نہ رہے بلکہ ان میں سخت ماتم بھیج گئی اور انہوں نے کالا لباس پہن لیا تو یہ تھا آج اس مسئلی سحر البیان کا چھٹا حصہ کل دوبارہ ہم دوسرا لیسن لے کر آئیں گے تب تک کے لئے خدا حجر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ